اگر آپ سب کو جیہاں سکھی میں پرمیسر کا ایک باب پھر سے دھنیبا دیتا ہوں آج کے دن کے لیے آج کی صبح کے لیے جو پرمیسر نے ہم سب کو دکھائی ہے میں آپ کا دوست پاسٹر راج میسی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے بردر راج میسی میں آپ سے گجاریس کرتا ہوں کہ یدی ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کے پاس پہنچے اور نیا ویڈیو بینہ ویبدہان کے آپ کے پاس پہنچ سکے پریز دا لڈ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ پربو ییسی مسیح کو یہودیوں نے ویو ستھاپکوں نے کروس پر چڑھا دیا کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ ہر ایک بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے آج یدی ہم سڑک پہ روڈ پر ماسک پہن کر جا رہے ہیں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے ہر ایک بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے تو ییسی مسیح کو کیوں کروس پر چڑھایا گیا اس کی بھی ایک وجہ ہے اور وہ بائیبل میں ہے وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو میں آپ سے گجاریس کرتا ہوں کہ پورا ویڈیو دیکھئے اور بات اگر سمجھ میں آ جائے آپ سمجھ جائیں اچھی طرح سے کہ کیوں ایسا ہوا کہ ییسی مسیح کو کروس پر چڑھایا گیا تب آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ بہت سے لوگ اور بھی لوگ اس سچائی کو جان سکیں آئیے وچن میں جاننے سے پہلے ایک چھوڑی سی پراتنہ کریں گے جیویت اور مہاندیا لپیتا پرمیو سر میں دھنیوا دیتا ہوں آج کی صبح کے لئے جو تُنہیں دکھا ہی ہے پرابو جی میں بنتی کرتا ہوں پرابو جی آج کی دن ہماری ساتھ رہنا ہماری اگوائی کرنا پرابو جی آج کے وچن کو شیئر کرنے میری مدد سہیتہ کرنا پرابو جی بولنے والا منشی حمل کی تیرا آتما ہو تاکہ جو بھی گڑو بھید کی باتیں اس وچن میں چھپی ہیں آج تیری آتما کے دوارہ ہم جان رہے پائیں پرامیو سر میں بنتی کرتا ہوں پرابو جیتنے بھی لوگ اس وچن کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کے اوپر پرابو میں تیری آشیس کو کھولتا ہوں پرابو جی ہر ایک کو آشی شکر ہر ایک کی روک بیماریوں کو چندہوں کو پریشانیوں کو دور کرتے میرے پرابو اور اپنے بچوں کو اپنے نام کے لیے اپنی مہیمہ کے لیے بہت آئیت سے استعمال کرنا دنوادیتا ہوں پرابو تنہیں میری پراتنہ کو سن لیا پرابو ییشو کے نام سے ملتا ہوں آمین پریزدالاوٹ تو آئیے ہم چلتے ہیں سوچن کی اور جو آج ہمارے اس ویڈیو کا وشح ہے اور وہ وشح ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ییشو کو کروس پر چڑھا کر مار ڈالا دیا سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ یہ پرمیسر کیے کہ یوج نہ تھی کہ ییشو مسی کو سنسار میں وہ بھیجے اور ییشو مسی کروسی فائیڈوں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں اور سورگ پر چلے جائیں اور پھر ایک بار پھر سے دوسرے آگمن پر وہ پرتیو پر پرگٹھوں لیکن جو سنساری بات ہے جو یہودیوں کی اور سے ہے وہ کیا ہے ویوستہ کی اور سے ہے وہ کیا ہے وہ کیا وجہ ہے وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو آئیے میرے ساتھ نکال لیجئے لوکا کی پتری تیسر دھیائے اور میں تھوڑا اوپر سے پڑھوں گا ہے تو تیرہ آیت میں لیکن میں آٹھ آیت سے اس کو پڑھوں گا یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے حیرودیش یہشو کو دیکھ کر بہت ہی پرسند ہوا کیونکہ وہ بہت دنوں سے اس کو دیکھنا چاہتا تھا اس لئے کی اس کے ویسے میں سنا تھا اور اس کا کچھ چند دیکھنے کی آشا رکھتا تھا وہ اس سے بہتیری باتیں پوچھتا رہا پر اس نے اس کو کچھ بھی اتر نہیں دیا یہ سمسلے کوئی بھی اتر حیرودیش کو نہیں دیا بہت سوال کیا اس نے اور مہایاجک اور شاستری کھڑے ہوئے تن مند سے اس پر دوست لگاتی رہی یہ سب لگا رہے ہیں دوست لگا رہے ہیں راجہ سوال پوچھ رہا ہے یہ شمسی چپچاپ کھڑے ہیں اور آگے لکھا ہے تب حیرودیش نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کا اپمان کر کے تھٹھوں میں اڑایا اور بھڑکیلا وستر پہنا کر اسے پلاتوس کے پاس لٹا دیا اسی دن پلاتوس اور حیرودیش مطر ہو گئے اس کے پہلے بھی ایک دوسرے کے بیری تھے دشمن تھے ایک دوسرے کے لیکن یہ سمسی کی وجہ سے یہ دوست ہو گئے دونوں اب سنیے وہ وستے اس بات جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں پلاتوس نے مہایاجکوں اور سرداروں اور لوگوں کو بلا کر ان سے کہا تم اس منسے کو لوگوں کا بھیکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے اس کی جانچ کی پر جن باتوں کا تم اس پر دوش لگاتے ہو ان باتوں کے وسے میں میں نے اس میں کچھ بھی دوش نہیں پایا ہے یہ جو الزام لگایا گیا یہ سمسی کے اوپر وہ ہے بھیکانے والا یہ جو لوگ ہیں یہ مہایاجک اور شاستری لوگ یہ فریسی لوگ یہ لوگ ویوستھا پک تھے یہ ویوستھا کے ماننے والے تھے اور ماننے والے تھے ایک ہی پرمیسر کے کہ ایک ہی پرمیسر ہے اور کوئی نہیں ہے اور وہ یہوہ پرمیسر کے انویائی تھے یہوہ پرمیسر کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے ویوستھا کو ماننے والے لوگ تھے اور ہوا کیا کہ یہ سمسی آ گئے اور یہ سمسی نے پرچار کرنا شروع کیا اور لوگوں نے بتایا کہ یہ پرمیسر کا پتر ہے اور اس پرکار سے یہ لوگ یہ سمسی کے پیچھے لگ اور ان میں ایک بہت بڑا ہاتھ تھا شاول کا شاول جو ہے وہ یہ سمسی کے انویائیوں کو ستاتا تھا بھڑکاتا تھا ان کو مارتا تھا ان کے ساتھ بہت زیادہ ایسی ان کے ساتھ جادتیاں کرتا تھا کہ وہ لوگ بہت بریشان ہو جاتے تھے لیکن ایک دن یہ سمسی نے اسے بھی پکڑ لیا وہ کہانی الگ ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سمسی کے حصے میں کہ جب یہ سمسی آئے سنسار میں تو یہ سمسی نے ایک الگ ایک الگ طریقے سے اپنے کام کو کیا اور لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے اس میں بہت سے یہودی بھی تھے جو یہ سمسی کے پیچھے چلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پلاتوس کہتا ہے کہ جس کہ تم اس منصے کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو یہ وجہ تھی کہ یہ سمسی کو کروس پر چڑھایا گیا کیوں کیونکہ یہ جو ویوستہ پک ہیں یہ لوگ ویوستہ کو ماننے والے ہیں اور ویوستہ میں بہکانے والے کی سزا کیا ہے آئیے وہ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ویوستہ ویورن اور اس کا تیرہ ادھیہ ہے اور میں پڑھوں گا اس کی پانچ آیت ہے ویوستہ ویورن تیرہ ادھیہ ہے اور اس کے پانچ پد میں اس پرکار سے لکھا ہے اور ایسا بھوش وقتہ یا سپن دیکھنے والا جو تم کو تمہارے اس پرمیسور یہوہ سے پھیر کے جس نے تم کو مصر دیش سے نکالا اور اس داستوں کے گھر سے چھڑایا ہے تیرے اسی پرمیسور یہوہ کے مارگ سے بہکانے کی بات کہنے والا ٹھہرے گا اس کارن ویب مار ڈالا جائے یہ ویوستہ میں کانون تھا جس کے وجہ سے پربو ییسو مصر کو کروز پر چڑھایا گیا یہ کیا کانون تھا کہ جو بہکائیں پرمیسور کے مارگ سے بھٹکا دے پرمیسور کے علاوہ کسی اور کی بھکتی اپاسنا پوجہ پارٹ کروائے وہ بہکانے والا ٹھہرے گا اور اسے کیا کیا جائے گا مار ڈالا جائے گا یہاں پر میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں ویبستہ ویورن پانچ ادھیائے اور سوری تیرہ ادھیائے اور اس کے پانچ پد میں لکھائے اور ایسا بھش وقتہ یا سپن دیکھنے والا جو تم کو تمہارے اس پرمیسور یہوہ سے پھیر کے جس نے تم کو مصر دیش سے نکالا اور داستو کے گھر سے چھوڑایا ہے تیرے اسی پرمیسور یہوہ کے مارگ سے بہکانے کی بات کہنے والا پھیرے گا اس کارن ویب مار ڈالا جائے اس ریتی سے تو اپنے بیچ میں سے ایسی برائے کو دور کر دینا یہی بات پلاتوس نے وہاں پر کہی جب پلاتوس نے پلاتوس کے پاس پربو ییسو مسیح کو بھیجا تب پلاتوس نے کیا کہا اس نے کہا مہیاجکوں سے اور شاستریوں سے کیا کہا آئیے دوبارہ سے اس کو دیکھ کر میں اسے معاف کروں گا یہ بہت بڑی وجہ ہے یہاں پر لکھا ہے میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں لوکہ تیس اور اس کا تیرہ چودہ پد پلاتوس نے مہیاجکوں اور سرداروں اور لوگوں کو بلا کر ان سے کہا تم اس منصح کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے اس کی جانچ کی جن باتوں کا تم اس پر دوش لگاتے ہو ان باتوں کے وصے میں میں نے اس میں کچھ بھی دوش نہیں پایا ہے پلاتوس نے کہا میں نے اس میں کچھ بھی دوش نہیں پایا ہے یہ کارن تھا یسو مسیح کو کروسیفائٹ کرنے کا یہ کارن تھا یسو مسیح کے مرتو دنڈ کا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں پرمیسر کی راہ سے بھٹکا رہا ہے یہ بہکانے والا منصح ہے اور ویوستہ میں بہکانے والے کا جو دنڈ ہے وہ ہے مرتو دنڈ اسی کارن یسو مسیح کو کروس پر چڑھایا گیا لیکن یہ پرمیسر کی اور سے کی یوجنا تھی کہ یسو مسیح آئے یسو مسیح کو ستایا جائے یسو مسیح کو مار ڈالا جائے دفنایا جائے اور پھر یسو مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں سورگ میں چلے جائیں اور پھر سے آگمن ان کا اب ہونے والا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں پربو یسو مسیح کے آگمن کی تیاری کرنی ہے پرمیسرن وچنوں کے دوارہ ہم سب کو آششت کریں یادی آپ کو بات سمنجھ میں آگئی ہے یادی وچن میں سے آج آپ نے کچھ سمجھا ہے تو اس وچن کو شیئر کیجئے آگے بڑھائیے اور کومنٹ سیکسن میں آ کر ضرور بتائیے کہ آج آپ نے اس وچن میں کیا سیکھا ہے اور میرا پریاس آپ کو کیسا لگ رہا ہے پرمیسرن آپ سب کو آششت دے پریز دلو